اتھیک احمد کی ہتیا کے بعد ماپیہ ڈون اور پریبار کی راج سامنے آ رہی ہے اتھیک کے بیٹے حسد کی ایک بارٹسپ گروپ کا پتہ چلا ہے اس بارٹسپ گروپ سے ماپیہ کے ہتیارے ارن مورر کے جڑاب کی بھی جانکاری سامنے آ رہی ہے اور میس پال اتھیکانڈ کے تار کو بھی اس گروپ سے جوڑنے کا پریاس کیا جا رہا ہے پریاغ راج میں ماپیہ ڈون اتھیک احمد کی ہتیا کے بعد سے ماہول لگاتار کرمایا ہوا ہے اس معاملے میں دو ایس آئیٹی اور نیائک آئیوک کی جانت سرو ہو گئی ہے پولس کی جانت کے اس کرم میں ایک بارٹسپ گروپ سیر اتھیک کا پتہ چلا ہے اس گروپ کو اتھیک احمد کے بیٹے حسد احمد نے بنایا تھا گروپ سے دو سو لوگوں کے جڑے ہونے کی جانکاری سامنے آئی ہے سب سے بڑا کلاسہ تو یہ ہوا ہے کہ اتھیک احمد اتھیکانڈ میں سامل ارن موربی کبھی اس گروپ سے جڑا ہوا تھا بعد میں اس نے اپنے راستے الگ کر لیے اتھیک احمد کی اتھیکیہ سے کسی پرکار اس گروپ کا جڑاف تو نہیں تھا اس بندو کو بھی دیکھا جا رہا ہے حالانکہ پولس ٹیم کو امیس پال مرڈر کیس میں یہ این سراغ ہاتھ لگا تھا اصد کی اس گروپ کے انس سدسوں کو ریڈار پر لیا جا سکتا ہے اتھیک اصرف اتھیکانڈ کی جانچ کر رہی پولس اس کے مول موٹیب تک پہنچنے کی کوسس کر رہی ہے اس گروپ کا ایڈمن راہ اصد پولس انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے بارٹسپ گروپ میں اصد احمد نے قریب دو سو لوگوں کو جوٹ رکھا تھا اس میں سوٹر اور سائشتہ کے مددگاروں کی نام بھی سامل ہونے کی بات سامنے آئی ہے ساتھی پتہ چلا ہے کہ نومبر 1222 میں اس گروپ کو بند کر دیا گیا تھا امیس پال اتھیکانڈ کی جانچ میں جٹی پولس ٹیم کو اصد کی اس گروپ کا پتہ چلا تھا اس کا بے ایڈمن تھا پولس کو اندیش آئے کہ سیر اتھیک گروپ سے جڑے سادشوں کا امیس پال مردر کیسٹس کنیکشن ہو سکتا ہے جات میں یہ سامنے آیا ہے کہ بارٹسپ گروپ میں اصد اپنے بھائی علی اور پتہ اتھیک احمد کے بیڈیو ریلز اور پھوٹو سیئر کرتا تھا اصد کی اس بارٹسپ گروپ میں ادھیک تر سادش پریہ راج کوسا بھی پرتابگار سلطان پر جیسے جلو کے تھے اصد کا موبائل ہاتھ لگنے کے بعد یوپی ایش ٹیپ کے پاس یہ جانکاری سامنے آئی ہے پولس جانچ کر رہی ہے کہ انہیں پال اتھیکانڈ کے ٹھیک پہلے اس گروپ کو بند کیوں کیا گیا کہیں اس کے تار اتھیکانڈ سے تو جڑے نہیں ہیں ماپیہ اتھیک احمد اور اس کے بھائی کی اتھیک کرنے والے تینوں سوٹروں کو کسٹڈی میں لے کر ایسائیٹی پوستاج کر رہی ہے اسی بیچ جانکاری سامنے آئی ہے کہ ان تین سوٹروں میں سے ایک کاسگنج کا رہنے والا آرون مور اتھیک احمد کے بیٹے اصد کے دوارہ بنائے اس بارٹسیف گروپ سیرے اتھیک سے جڑا ہوا تھا امیس پال اتھیکانڈ کے پرمک سوٹروں میں سے ایک اصد ایک ان سوٹر گلام کے ساتھ پولیس انکانٹر میں مارا جاتا چکا ہے بارٹسیف گروپ میں جاتر اتھیک کے کارناموں کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا تھا بیر گاتھا کے روپ میں اسے سمرتگو کے بیچ رکھا جاتا تھا اصد کے گروپ کو چھوڑنے کے بعد آرون مور گینگ نائن نائن سے جڑا تو اس کی عرقاتیں تیج ہونے لگیں بیرو رپورٹ ایکٹ بھارات